نمسکر سواگت آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں آج کی خبر اور آپ کے ساتھ میں ہوں پورم شرما سورنکی راجستان میں ہر سال بارش کی وجہ سے کروڑوں کا اناج برباد ہوتا ہے بربادی بھی ایسی جسے دیکھ کر ہر بار سسٹم کی لاپرباہی پر رونا آتا ہے لیکن اس بار الٹ ملنے کے بعد جانکاری ہونے کے بعد جب بربادی کی تصویریں سامنے آئی تو پھر سوال کھڑا ہوا کہ ان سے انیائیں آخر کب تک ہوتا رہے گا آخر کب تک انداتا کا اناج برباد ہوتا رہے گا آج بات اسی مدی پر تو چلیے سب سے پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں ریپورٹ اس علاقے کی جسے راجستان میں اناج کا کچورہ کہا جاتا ہے یعنی بات شری گنگا نگر سے لے گی لیکن اناج کے کٹورہ کہے جانے والے شری گنگا نگر میں کیسے لاپرباہی کا گھڑا جو ہے وہ بھرتا نصر آ رہا ہے اور کیسے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں بربادی کی داستہ یہاں پر لکھ دی گئی کیسے کروڑوں کا اناج پل بھر میں بارش کی بھیڑ چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اس ریپورٹ کو دیکھئے گا الٹ کے بعد بھی نہیں جاگا سسٹم جمکر ہوئی بارش کروڑوں کی بربادی اناج کے کٹورے میں اناج اس انگنیاں اس بربادی کے لیے ذمہ دار کون بارش کی ہر بوند بربادی کی داستہ لکھ رہی تھی جیسے جیسے اندردیم زمین کو جل مگن کر رہی تھی زمین پر انداتا کان زمین دوز ہو رہا تھا تصویریں اناج کا کٹورہ کہی جانے والے شری گنگا نگر سے ہے جہاں منڈیوں میں زرہ دیکھئے جہاں تک نظر جاتی ہے گہوں کی بوریاں ہی نظر آتی ہے تھان منڈیوں میں 19 لاکھ سے زیادہ گہوں کی بوریاں کھولے میں ہیں سب سے زیادہ ویجینگر میں 9 لاکھ بوریاں کھولے میں ہیں پدمپور میں کھولے میں بھیگے 2 لاکھ 91 ہزار اناج کی بوریاں سادلچہہر میں کھولے میں بھیگے 2 لاکھ 20 ہزار اناج کی بوریاں شری کرنپور میں کھولے میں بھیگے 1 لاکھ اناج کی بوریاں جراولہ میں کھولے میں بھیگے 25 ہزار اناج کی بوریاں رام سنگھپور میں کھولے میں بھی 35,000 آناج کی بوریاں کیسری سنگھپور میں کھولے میں بھی 1,60,000 آناج کی بوریاں شری گنگا نگر میں کھل 179 کروڑ سے زیادہ کا گے ہوں بھی کا اس آنکڑے کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ راجستان میں اس علاقے جس کو آناج کا کٹورہ کہا جاتا ہے وہاں بھی آناج کی سرکشہ کے لیے کیا انتظام کیے گئے اب ذرا سوچیں یہ حال تو تب ہے جب موسم بھی بھاگنے باقاعدہ الڑ جاری کیا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے میں راجستان کے علاقوں میں باریش ہوگی ٹائم رہتے ہوئے پرشاشن نے اس کو گہموں کو کور کر لیا ہوتا تو قریب 19 لاکھ کٹوں میں جو گہموں براہتا وہ بھیگنے سے بچ جاتا اور لاکھوں کا نقصان ہونے سے بچ جاتا کہیں نے کہیں پرشاشن اور ٹھیکے داروں کے لپروائی سامنے آ رہی ہے شری گنگانگر سے بسٹ انڈیا کے لیے سنیل سکھا تو آناج کا کچورہ کیسے برباد ہو رہا ہے یہ ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی مدہ بہت گبھیر ہے اور اس پر چرچہ کرنے کے لیے آج کانگریس نیتا آرسی چودری جی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے آپ کا بہت بہت سواگت ہے بی جی بی نیتا راجین رمینا جی بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے دراصل یہ بی جی بی پردیش کسان موچا کے مہمنتری بھی ہیں سب سے پہلے میں راجین رمینا جی آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں تصویریں آپ نے دیکھی یہ ریپورٹ آپ نے سمجھی اس کے بعد اب آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں ہم تو یہی کہنا چاہیں گے سرکار نے اپنی طرف سے پہلے جو خرید کرنی تھی کے اندر لگا کر خرید کی اور خرید کرنے کے بعد میں پوری کوسس کی یہ تو کیا آپ آت کا لینی یہ تو ایسر کی کرپائی اچانک اس پر آپ کا کیا کہنا ہے صرف اس بات کا جواب ذرا دیجئے گا نہیں ایسا نہیں ہے سرکار اس کے پر دیگم میرے سرکار نیندہ کرنے کے سرکار نیندہ کریں گی تو کیا تصویریں جھوٹ بول رہی ہیں نہیں تصویریں جھوٹ نہیں بول نہیں وہ کسان جو رو رہے ہیں وہ بس بیکار ہے وہ جھوٹے گے نہیں بلکل جھوٹے نہیں ہیں آپدہ آئی ہے اس کے لئے سرکار گم میرے یہ تو ایسر کا ایک پرکوپ ہے اب یہ اچانک یہ گھٹنا گھٹی اور اس میں ایسا ہو گیا اور ویسے بھی آپ خریدنے کی بات کر رہے گے ہوں خرید رہے ہم اس کا کسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم اس کی بات کریں جو فیلحال کھولے میں پڑا ہوا ہے کسان اس کے لئے رو رہا ہے بلکل سرکار ہم مانتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے کسانوں کا کسانوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں سرکار گم بی رہے اس پر بچار کر رہی ہے کہ پھرکوپ کیا کرنا چاہی ہے سرکاروں کے کسانوں کے اتفے دیسی طرح اس پر بچار کر رہے ہیں چلیے ٹھیک ہے لیکن اب کسانوں کے لئے اب کیا کیا جائے گا خریدنے کے بعد اسے کھولے میں یہاں پر چھوڑ دیا گیا نہیں نہیں جو کچھ کمی ہے کس کھامی کس وجہ سے رہی ہے لاپر واہی اسے کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا بلکل اس کی جانچ کروا رہے ہیں کیا کھامی ہے نہیں کتنا نقصان ہوا اس کا آنگلن کروا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کس بات کی جانچ کی بات آپ کر رہے ہیں کھولے میں پڑا ہوا ہے الارٹ یہاں پر جاری کر دیا گیا اس کے بعد وقت یہاں پر دے دیا گیا پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جانچ کروائی جائے گی کس بات کی جانچ کروائیں گے سرکار میں نشتی سمیہ پہ خرید کروانے کے لئے کیندر لگائے خرید کی گئی بھکتان بھی ان کا جاری کر دیا گیا خرید کو اگر چھوڑ دیجئے ایک سو ستر کروڑ کا گے ہوں یہاں پر برباد ہو گیا ہے بلکل نہیں ہم مانتے بات ہوا ہے پر یہ تو آپ پتہ ہے اچانک کوئی گھٹنا گھٹی اس کے لئے آگے ہم گمبیر ہیں اس کے لئے بھئی کیسے صدا رہا ہے آپ کی گمبیر تا فیلال دیکھ رہے ہیں آرسے چودری جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آرسے چودری جی جڑے یہ بتائیے کیا یہاں پر گے ہوں کو برباد کرنے کے لئے سرکار نیز گے ہوں کو خریدا تھا بات ہے جنٹا پارڈی کبھی بھی کسان پراتمکتہ کے طور پر نہیں رہا کسان کے ساتھ چھلاوا اور کسان کے لئے صرف انہوں نے سلوگن بنائے آج جس پرکار کی جو دور دوسا کسان کی ہو رہی ہے ایک مارچ سے گیوں کا اس کا منڈیوں میں آنا شروع ہو گیا تھا پندرہ مارچ کو یہ گوشتہ کرتے ہیں آن لائن یہ بوکنگ کی بات کرتے ہیں وہاں پر کسان اپنا آناز لے کے جاتا ہے اس کی تلائی نہیں ہوتی اس کو بد ایک جیدہ مضبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ بچولیوں کے ہاتھ کے اندر وہاں پر پیسہ دے اور اپنے مال کی تلوائی کر آ پائے کھولے کے اندر بھگوان بروشے چھوڑ دیا جاتا ہے اور آج جو ایک سو ستر کلوڑ روپے کی گیوں کی یہ سمپدہ ہے ویدیشوں میں سننا ہے کہ آپ اپنے جو ریسورسز ہیں انہوں کو کام میں لے سکتے ہیں انہوں کو برباد کرنے کا ہاتھ جو مہنت اس نے کی تھی وہ پانی میں یہاں پر بہت ہی گئی اور یہاں پہ اتنی پرکیو ماملہ کے جو گئے سوال یہ ہے آج جیدہ جیدے ہم نے امید کے ساتھ اپنے بلدوں کے پیس بڑھنے کے لئے اپنے گھر کے ساتھوں کو لے کے اور جو بندی تک پہنچا ایک ایک سوال کا جواب دیجئے گا چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے مان لیا مان لیا راجیندر جی جو سوال یہاں پر اٹھائی جا رہے ہیں اس کا جواب اب سے اس لیے بار دیجئے گا چوتھی جی کچھ کہہ رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے تھے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا باتی جنتہ پڑھی تمام جو میرے ساتھی بار بار کر رہے ہیں آخر انہوں نے اپنے میری فیسٹوں کے اندر جب سورہ سنکل پیاترہ نکلی دی تب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹوریج کے لیے تولنے کے لیے تمام چیزوں کی بیوستہ کریں گے آج ایک سو ستر کروڑ روپے کا جو گیونک خراب ہو گیا اس کے لیے جمعیدار کون ہے وہ اس دیش کی اس پردیش کی سمپتہ دی آخر کیا بجا ہے کہ سرکار اس پر لاپرو آئے ٹوکن پہ جب تولوائی نہیں کروڑا رہے ہیں اگر وہاں پہ تولوائی نہیں ہو رہی ہے اگر مال نہیں اٹھایا جا رہا ہے تو آخر کسان کو کون باہر دے کر رہا ہے کسان کو ٹوکن ہم نے دیا کہ آپ مال لے کے اتنی مجھے ہم انڈی پی آ جائے آپ کا مال تو لے کا اسے مال لے جانے کے لیے کس نے کہا سرکار نے کہا سرکار کے اگر پاس بیوستہ نہیں تھی تو سرکار کہتی آپ کا ٹائم دیتی ٹائم سے کسان کی دنے کے پاس جب پر سرکار نے ٹائم سے خرید کی سرکار نے ٹائم سے خرید کی راجندر جی سے یوں سمجھا جائے کہ ٹائم سے چوتری جی چوتری جی ایک منٹ چوتری جی ایک منٹ چوتری جی جب آپ سے آپ جب سوال کر رہے تھے تب کوئی بیچ میں بول نہیں رہا تھا ایک بار بولنے دیجئے راجندر جی تو پھر یہ کہ ٹائم سے اسے برباد بھی کر دیا گیا نہیں برواز کرنے کے لیے کئی کمیاں رہی ہیں ہم خود مانتے ہیں کمیاں سرکار اس پر بیچار کر رہی ہیں اور سرکار اس کی بیبستہ بھی کر رہی ہیں راجیدر جی ایک منٹ سن لیجے سن لیجے سن لیجے سن لیجے یہ سب کام آپ نہیں کیے ہم نے تو ایمانداری سے ہم نے یہ توپان کونگرکی آئی یہ آپ کا کونگرکی آئی یہ آپ کا کونگرکی آئی آپ سے امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں آجیدر جی پلیز آپ چھوپو جائیے میں ریکویسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ کہہ رہی ہوں ایک منٹ آپ چھوپو جائیے راجیدر جی آپ کے ساتھ امیدیں جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور تب آپ کی گمبھیرتہ جو نظر آتی ہے اس پر بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں آپ یہاں پر آروپ پرتیاروپ تو فیلال چل رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی ستہ میں آپ ہیں آپ کیا یہاں پر کر رہے ہیں کونگریس نے کیا کیا نہیں کیا فیلحال آپ کیا کر رہے ہیں ہم نے کسانوں کے لیے اپنے دو سو چھتیس کیتر بنائے باقیادہ خرید کی گئی کہ بھئی کسانوں کی ان کو سترہ سے پیتیس میں سے گہو خرید جائے چار ہیار میں اپنا سرسو خرید جائے بیالیس سو چموالیس سو روپے کی اپنی چنہ خرید جائے چنے کی بات آپ نے کی ہے چلیے ہم دکھاتے ہیں بلا تصویر دکھاتے ہیں گہو کی تصویر ہم نے آپ کو دکھائی شریق اندر اگر میں کتنی پوری حالت ہو رہی ہے اب ہم بتا دیں اپنی درشکوں کو بھی بتا دیں کہ راجستان میں شری گنگا نگر ہی اکلوتا زلا ایسا نہیں ہے جہاں پر alert کو نظر انداز کیا گیا اور اناج کو یہاں پر برباد کر دیا گیا اس کے علاوہ اب آپ کو جوتپور کی وہ تصویریں دکھاتے ہیں کیونکہ جس چنے کو لے کر کسان پردرشن کر رہے ہیں اس چنے کی فصل کو بھی یہاں پر کیسے برباد کیا گیا ہے اس ریپورٹ کو دیکھنا بھی اب ضروری ہو جاتا ہے اوسیا میں چنے کی بربادی کی کہان اٹھارہ ہزار سے زیادہ بوریوں کا بھنڈارن برباد رات کے اندھیر میں بارش کی پڑی مار alert کے بعد دیں لاپرواہی کام بار ان تصویروں کو دیکھ لیں تصویریں اوسیا کی ہے یہاں کے کرشی منڈی کی ہے جہاں سرکاری خرید کے اندرپا چنے اور آئیڈی کی خرید کی گئی اٹھارہ ہزار سے زیادہ بوری کھولے آسمان کے نیچے رکھ دی گئی لیکن موسم ویبھاگ کی alert اور بدلتے موسم کی طرح کسی نے دھیان نہیں دیا رات تیز باریش آئی تو اٹھارہ ہزار بوریان بارش کی بھیگ چڑ گئی سرکاری خرید کے اندرپا بھی گیا اٹھارہ ہزار بوریان منڈی میں رکھی تھی چنے اور آئیڈے سے بھری بوریان کروڑوں کے نقصان کی جتائی جا رہی آشنکہ ماملے کو تبانی کے لیے بدلی جا رہی بوریان جی ہاں جو سرکاری خرید کے اندر بارش سے پہلے چنے اور آئیڈے کی اٹھارہ ہزار بوریوں کو بچانے کے لیے گمبھیڑ نہیں تھا وہ میڈیا کا کیمرہ دیکھنے کے بعد گمبھیڑتا دکھاتا نظر آیا لیکن بوریوں کو کھولے آسمان سے نہیں ہٹایا گیا بلکہ چنے اور آئیڈے کی بوریوں کو بدل کر اتشری کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا بتائی یہ بھی سن لے سناب نے بھنڈارن کی بیوستہ نہیں ہونے کا رونا یہاں پر رویا گیا جو کافی حد تک صحیح بھی ہے تو کیا راجیسان میں ہر سال کی طرح اس سال بھی بھنڈارن کی کمی کی وجہ سے لاکھوں بوریاں اناج برباد ہوگا اور انیائے ہوتا رہے گا کیا جس پردیش میں 28% لوگ بی پی ایل کے دائرے میں آتے ہیں وہیں اناج نیوالہ نہیں بنتا بلکہ برباد کیا جاتا ہے اوسیاں سے سنیل اوچھا کی ریپورٹ فرسٹ انڈیا نیوز تو شریف گنگا نگر سے ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہاں پر 170 کروڑ کا گے ہوں برباد ہو گئے اور یہاں پر جوتپو سے جو تصویریں سامنے آئی ہے اپنے آپ میں ہی شربناک ہے کیونکہ یہاں پر چنے کو بھی برباد کر دیا گیا راجیندر جی اور سیاہ چودری جی ہمارے سے لگاتا چھوڑے ہوئے ہیں راجیندر جی یہ تصویریں آپ نے دیکھی چنے کا ذکر آپ نے کیا تھا تو مالی جی کہ یہاں پر برباد کرنے کے لیے ہی خریدہ گیا تھا یہ اناج آخر کتنا اناج برباد کیا جائے گا سرکار برباد کرنے کے لیے نہیں خرید تھی اس کو نشد کہا سرکار تو ایمانداری سے خرید کی خرید کرنے کے بعد میں پہنچایا بھی ٹھکانوں پہ اور اچانک بڑسا آگئی اچانک بڑسا آگئی ایک بار پھر سے بتا دی کہ الارٹ پہلی جاری کر دیا گیا یہ بات صحیح ہے ایک دم اتنی تیزی سے بڑسا جائے گی توپان آ جائے گا مان لیچے نا بھنڈاری کی بیوستہ بھی تک کھوئی نہیں پائی تھی اور اس سال ہوگی بھی نہیں اسے مان لیچے مان لیچے اسے راجید رجی مان لیچے اسے کہ الارٹ کو یہاں پر نظر انداز کر دیا گیا بھنڈاری کی بیوستہ آپ لو کر نہیں ہے باقاعدہ سب جگہ بیوستہ کی گئی ہے خرید بھی کی گئی ہے اور اس کو بیوستہ رکھنے کے لیے بھی گوداموں میں پہنچایا گیا ایسا نہیں ہے نہیں پہنچا گیا کیا یہ تین چار بوریاں نہیں ہیں جہاں پر بولنے کی کچھ یہاں پر خامیہ رہ گئی اٹھارہ ہزار بوریاں ہے کیا یہ آپ کو کم لگتی ہیں نہیں کم نہیں ہے کسانوں کا مال ہے اور کسانوں کے نقصان ہو رہا ہے ہم بھی دکھی ہیں محنت کا یہاں پر نہیں محنت کا ہے اس میں بالکل صدار کرنے کی ضرورت ہے اور کریں گے بھی آگے صدارنے سے ترورتے ہیں چلی ٹھیک ہے صدار کتنا ہوگا یہ جنتہ فیلال جانتی اور کسان بہتر طریقے سے جانتے ہیں آپ سے چرچہ لگتا جاری رہ گی فیلال وقت یہاں پر ایک چھوڑے سپریکہ ہو گیا ہے جلد لوٹیں گے